بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے غد کرم بے غد فضل بے غد شکر جنہوں نے موقع توفیق اطافر بائی زندگی کے بے شمار نعمتیں اطافر مہی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کا جب کرم فضل رحمت ہوتا ہے مالک جب اپنی رحمت فرماتے ہیں تو پھر حالات انداز سب کچھ بدل جاتا ہے اگر ایک بات کو بلے باندھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی زندگی آسان ہو جائے گی جب آپ رب سے کچھ بانگتے ہیں اور رب آپ کو وہ اطافر بات دیتے ہیں کچھ بھی مانگ دیں دعا کرتے ہیں جب وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے تو رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی مرضی کو آپ کی چاہت کو آپ کی عرضو کو اتنی امیت دی جو آپ نے مانگا اس نے آپ کو اطا کر دیا آپ کیش نے لاج رکھ لی نمبر دو جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا تو اس بات پر رب کا ڈبل شکر ادا کریں اور زیادہ شکر ادا کریں پہلی بات یہ کہ جو آپ چاہتے تھے جو آپ کی مرضی تھی وہ آپ کو مل گیا تو رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی مرضی کو اتنی امیت دی اور اگر جو آپ مانگتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا تو پھر رب کا ڈبل شکر ادا کریں کہ رب اب آپ کو اپنی مرضی سے دے گا اور جہاں ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں اس سے بہتر رب العالمین عطا فرمائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارے لئے یہ کیا بہتر ہے تو اگر اس کی رضا پہ انسان راضی خوج ہے جب مالک عطا فرمائیں گے تو پھر مالک اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے اپنی عزت کے مطابق عطا فرمائیں گے اور جہاں مالک عطا فرمائیں گے تو پھر انسان کی موجھ لگ جاتی ہے انسان اگر اپنی ذنکی کے اندر تکبر کو دور کر دیں بہتر بڑی بیماری ہے جب انسان متکبر ہو جائے اور اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی چیز میں سکون نہیں ملتا کوئی نصیت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے جو انسان متکبر ہو جائے کوئی نصیت اس کے دل پر اثر نہیں تو جب وقت بزر جاتا ہے انسان کو تب سمجھاتی ہے اور تب بشتانے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کی برگاہ میں پسندیدہ کون ہے جو آجزی اختیار کرتا ہے مینہ روی اختیار کرتا ہے اچھے اخلاق کو بناتا ہے کوشش کریں رب کے رضا پر راضی رہیں جو وہ عطا فرمائے اس کا ڈبل شکر عطا کریں تکبر سے بچیں آجزی کے رستے پر چلیں اور آجزی اختیار کرنے والے بن لیں متکبر انسان کو کوئی نیکی اور نصیت اچھی نہیں لگتی جو اس کے بزاج کے مطابق کرنا ہو تو تو کوشش کریں جو مانگیں وہ مل جائے تو شکر عطا کریں جو نہیں مانگتے نہیں ملتا رب اس کے بہتر رب کو عطا فرمائے گا اس بات پر رب کا ڈبل شکر عطا کریں انسان کے لئے اس دنیا کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ سید رب العلہ بیجی سے سید عطا فرماتے جب سید ہوگی تو عبادات اچھی ہوں گی تمام معاملات اچھے ہوگی جب سید یہ اچھی نہیں ہوگی تو نہ عبادات میں مزہ رہتا ہے نہ معاملات میں مزہ رہتا ہے تو ہمیشہ اپنے رب سے اچھی سید مانکہ کریں یہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر دیکھنی ہو اگر کوئی لاکھو روپے آپ کو دین کہ اپنی زبان کاٹ کر مجھے دے دوں تو کیا کوئی تیار ہوگا اپنی ایک آنکھ نکال کر مجھے دے دوں کیا کوئی اس بات پر بھی تیار ہوگا یہ تو رب العالمین کی نعمتیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل لیں انسان کو چاہیے اگر ساری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے رکھ دے جائے اور انسان کو بولا جائے کہ اپنا کوئی ایک عزم ایک ہاتھ دے دو کان دے دو آنکھ دے دو کوئی انسان دینے کے لیے تیار نہیں اس رب العالمین کی مغبت چاہت دیکھیں کہ انسان کہ جہاں پر جو چیز جچتی تھی وہی پر لگائے گی جہاں آنکھیں جچ رہی تھی وہاں ہی لگائی گی ناک جہاں جچ رہا تھا وہاں ہی لگا کان جہاں جچ رہی تھی وہاں ہی لگی خیال کیجئے تصبر کیجئے اگر ناک کی جگہ آنکھ آنک کی جگہ ناک ہوتا کان کی جگہ آنکھ لگ جاتی تو کیا ہوتا وہ تو رب العالمین ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اس نے کتنے احسن انداز سے احسن طریقے سے جو چیز جہاں انسان کو ججتی ہے وہی پر لگی وہ نعمت وہاں پر لگی تو اس رب العالمین کا شکر ادا کیا کریں ہر ایک نعمت پر جو اس نے ہمیں فری میں عطا کر دی آپ کو اگر لاکھوں ملیں تو آپ ایک نعمت بھی اس کے دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو رب العالمین کا ہمیشہ شکر ادا کریں جب شکر ادا کریں گے تو نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں بیماروں کو شفاہ اطاف فرمائیں پرشان خالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں بے اولادوں کو اولادیں نورینہ اولادیں صالح اطاف فرمائیں جو سب بے اولادیں سب کی اولادوں کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں حالات کیوں مالک دیتر فرمائیں فتن فزاد سے ملک پاکستان کو محفوظ فرمائیں کشمید فلسطین کے مسلمانوں کی خالے زہر پر کرام اور فضل فرمائیں اپنا اپنے چانے والوں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص قیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک پاکستان